مورگیج سیکریٹس مورگیج بروکر کے پاس جائیں مورگیج لینے کے لیے یا بینک کے پاس جائیں تو اس پہ ہم بات کریں گے آج اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اپنے ریٹس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بات ہوگی کہ ہماری سرویسز کیا ہیں اس سے پہلے کہ سرویسز بات جائیں میں یہ بتاؤں کہ مورگیج جو بروکریج ہے وہ کیا ہوتی ہے مجیسٹک مورگیج سے میرا تعاون ہے مجیسٹک مورگیج ہم نے فاؤنڈ کری تھی ہم نے خود شروع کری تھی دو ہزار تیرہ میں یہ بروکریج چالو کری تھی تین ہمارے پاس ایجنٹ ہیں اس میں ان میں سے ایک آپ کے چاہیتے ماجد بھائی بھی تھے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ آج ہماری ٹیم بڑھ کے پینتیس ایجنٹس کی ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے ہم اور بڑھ رہے ہیں میں ایز ای پرنسپل بروکر ورک ویری ہارڈ فور دا کمپنی فور دا ایجنٹس اور آپ سب کے لیے جتنے ہمارے کلائنٹس ہیں جتنے ہمارے کسٹمر ہیں میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو کسٹمر ہے وہ بگوان ہے وہ گوڈ ہے ہمارے لیے اسی سے ہماری روٹی چلتی ہے اسی سے ہماری کمپنی چلتی ہے اسی سے یہ پینتیس لوگوں کا روزگار بھی چلتا ہے تو اس لیے آپ کے لیے سب پروگرام سب چیزیں ہم کرتے ہیں یہ ایک بہت برا ریزن ہے کہ بروکریج کے پاس یا بروکر کے پاس کیوں جائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اسی ٹاپک سے کی وائی یوز مورگیج بروکر یا پھر ہم سے آپ رافتہ کیوں قائم کریں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ناظرین اور میرے لسنر سب کا بتا دوں کہ بروکرز جو ہیں وہ آئی وڈ سے ان کو اپنے کام کا کیلہ ہونا چاہیے اندہ سینس کے اپنے کام کی بہت مہارت ہونی چاہیے اور وہ کرتے ہیں میں تو کرتا ہوں رہی کیونکہ میرا کام صرف مورگیج کرنا ہے میرے پاس بینکس ہیں میرے پاس پرائیویٹ لینڈرز ہیں میرے پاس ٹرسٹ کمپنیز میرے پاس انشورنس کمپنیز ہیں اگر آپ کو آٹو انشورنس لینی ہو تو جو اچھی کمپنیز بینک بھی کرتی ہیں لیکن بینک کا مین پروفیشن جو ہے وہ آٹو انشورنس نہیں ہے بینک کسی بھی پروکٹ میں پیسے جب بناتی ہیں وہ بناتی ہیں کروس سیلنگ کر کے کچھ اور پروکٹ آپ کو بیچ دی ہیں تو ان کو زیادہ فیدہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کمرشل لیول پہ یا ہائی لیول پہ انشورنس کی بھی ایک ڈیل چاہیے ہو تو آپ کو انشورنس بروکر کے پاس جانا پڑتا ہے میرے شاہ انشورنس بروکر آپ کو اچھی ڈیل دلا سکتے ہیں تو سیمیلرلی مورگیج کا بھی وہی فنڈ آیا ہے وہی اصول ہے کہ ہمارے پاس مختلف لینڈرز ہیں ہمارے پاس مختلف بینکس ہیں ٹرسٹ کمپنیز ہیں اور کسی ایک کا کوئی ایک اچھا پرڈکٹ ہو سکتا ہے اب ایک کی چیز ساری چیزیں اچھی ہو یہ ضروری نہیں ہیں جیسے کی اب میں کہوں کہ اگر ہم بینک کے پاس جائیں کسی ایک پرٹیکلر بینک کی بات کریں تو اس بینک کے پاس جو اس کے پرڈکٹس ہیں وہ وہی آپ کو بیچیں گے اور دوسری بات جو بندہ آپ کو ڈیل کر رہا ہے آپ کے ساتھ مورگیج کی وہ بندہ بینک کا امپلائی ہے میں صرف آپ کو سٹرکچر اور ان طریقہ جو ان کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ سمجھانا چاہتا ہوں تو بینک میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کی اپلیکیشن لے کر اس کو پروسیسنگ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے ناظرین اور لسنس کہ بھئی اس کو جو وہاں پر امپلائی ہے بینک کا اس کو اپنا ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے کہ اس کو دکھانا ہے کہ میں نے اتنی مورگیجز کے اوپر کام کیا مہینے میں دس پہ کیا پندرہ پہ کیا اور بینک نے صرف پانچ اپروف کی یا دو اپروف کی پھر اس میں کیا ہوا اس میں جو ہرشہ ہوا جو نقصان ہوا وہ آپ کا ہوا وہ کس طریقے سے کہ آپ کی مورگیج جب اپلائی ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کو کریڈٹ چیک کرنا پڑتا ہے تو کریڈٹ چیک جب ہوگا اس بینک کا نام آپ کی کریڈٹ کی ہسٹری کے اوپر آئے گا کہ کس کس نے چیک کیا آپ کی مورگیج ہو یا نہ ہو اس نے آپ کی مورگیج اپلائی کرنی ہے یا پروسس کرنی ہے کیونکہ that is his job he don't have anything else اور دوسری بات اگر اس کو معلوم بھی ہو کہ آپ کی مورگیج نہیں ہونے والی یا پھر صرف 20% چانس ہے 25% چانس ہے وہ پھر بھی پروسس کریں گے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی پرڈکٹ ہے نہیں اس کے پاس اور کوئی شوٹی نہیں ہے کہ یہ تو نہیں ہورا لیکن دوسرا ہو سکتا ہے جو کہ بروکر کے پاس یا ہمارے پاس آپشنز ہے کہ اس بینک میں نہیں ہو گیا آپ کے دل دوسری میں ہو سکتی ہے اب اسی سنیاریا کو کونٹینیو کرتے ہوئے بات کریں جب آپ بینک کے پاس گئے تھے انہوں نے آپ کا کریٹ چیک کیا اور انہوں نے آپ کی اپلیکیشن کری اس سے کیا ہوا جب آپ دوسری بینک کے پاس جاؤ گے تو پھر سے وہی پروسس شروع ہو جائے گا پھر سے وہ آپ کا کریٹ چیک کریں گے پھر سے آپ کو ہو سکتا ہے مورگج ملے یا نہ ملے کسی بھی وجہ سے مولا آپ کو ریٹ اچھا نہیں ملا یا مورگج اچھی نہیں ملی یا انہوں نے مورگج آپ کی ڈیکلائن ہی کر دی تو اس کی بھی انٹری آ جائے گی اب آپ بن گے مورگج شاپر یا پھر کریٹ شاپر مطلب ہی ہوا کہ یہ کلائنٹ اور یہاں یہ بندہ جو ہے یہ دون رہا ہے پیسہ کہیں سے بھی اس کو مل جائے ہی اس ڈیسپریٹ نمبر ون نمبر ٹو اگر یہی چیز اگر آپ بروکر کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم ایک بار کریٹ چیک کریں گے ہم نے اے بینک کو بیجا نمبر ون بینک کو بیجا اگر کسی وجہ سے وہاں پہ ڈیل نہیں ہوئی یا پھر آپ کو وہ ریٹ پسند نہیں آیا کچھ اس کی ٹرم پسند نہیں آیا کسی وجہ سے ہم نے مورگج نہیں لی تو آپ کے کریٹ پہ کوئی اور انٹری نہیں آ رہی صرف ہماری انٹری جو بروکریج کی ہوئی تھی وہی ہے کریٹ کی اس بروکریج نے آپ کا کریٹ چیک کیا اب ہم وہی مورگج کی جو ڈیل ہے وہ دوسری بینک کے پاس اگر لے کر جاتے ہیں تو اس کو پھر سے ایک ہی انٹری نظر آئے گی کریٹ کی کہ اس بروکر نے یا اس بروکریج نے آپ کا کریٹ چیک کیا تو سیم انٹری وہاں جائے گی on the other hand it's a fresh deal for bank B دوسری نمبر کی جو بینک کے پاس ہم جائیں گے تو اس کو لے گا کہ پہلی بار اس کے پاس ڈیل آ رہی ہے نمبر ٹو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بروکر کے پاس اگر جائیں گے یا ہمارے پاس اگر آئیں گے تو کیا ہوگا مورگج اپروول is an art it's not just about numbers we go beyond numbers so پہلی بات تو ہمارے پاس آنے سے یہ ہونے ہی نہیں ہے کہ بھی ایک کے پاس گئے دوسرے کے پاس گئے تیسرے کے پاس گئے سب کے پاس جا کے آپ کی مورگج کی اپلیکشن لگ رہی ہے we don't do that because being in this profession for more than 10 years I know کہ آپ کی جو application ہے اس میں کیا کمیاں ہیں کیا کھامیاں ہیں کیا اچھائیاں ہیں اور کس کے ساتھ اس کا best match ہو رہا ہے I can advise you right with our first meeting کہ اس طریقے سے آپ کا کام ہو رہا ہے اور یہ آپ کو rate ملنا ہے یہ آپ کو terms condition ملنی ہے اس کے آپ کے agreement کے ساتھ then we apply to the bank اور most of the time ہماری اسی پہلی bank سے ہی مورگج آپ کی ہو جاتی ہے بشرتے اگر آپ کا کبھی پہلے اس bank کے ساتھ کچھ مسئلہ نہ ہو یا آپ نے پہلے اسے apply کیا یا کبھی کبھی آپ کی bank کے ساتھ جو carry history ہے ملنو bank کے جو آپ کے internal جو product تھے آپ کے پاس اس میں آپ کی جو transactions ہوئی ہیں یا اس کی جو time سے payments نہیں ہوئی یا پہلے کچھ آپ کا تھا یا کوئی business تھا جو بند ہو چکا اگر particular bank کے ساتھ کچھ history ہے پرانی maybe 10 سال پرانی 5 سال پرانی because that stays with the bank regardless it shows on the credit or not تو وہ کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی mortgage decline ہونا یا پروو ہونا بہت معنی رکھتی ہے تو ناظرین اور ہمارے سب listeners اسی طریقے سے آپ radio TV دیکھتے رہیں سنتے رہیں واپس آ رہا ہوں چھوٹی سی break کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہے آپ کے ساتھ آپ کو rates بھی بتانے ہیں آپ کو ایک جوک بھی سنانا ہے کہیں مجھ جائیے گا ابھی واپس آتے ہیں break کے بعد دین آزرین اور ہمارے جتنے بھی listeners ہیں radio کے سب کو ایک بار پھر سے ہریسوند کی طرف سے welcome back تو ہمارا اپنا پروگرام mortgage secret majestic mortgage کے تعاون سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں بات چل رہی ہے کہ mortgage broker کے پاس جائیں یا بینک کے پاس جائیں یا کس طریقے سے اپنی mortgage کریں یا پھر broker کے پاس جائیں تو کیوں جائیں تو میں جیدہ ٹائم نہ لیتا ہوا کیونکہ اور بھی تھوڑی سی چیز کور کرنی ہے آج تو یہ بتا دوں کہ بھئی we work for you ہم لینڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پر لیکن ہم لینڈر کے employee نہیں ہیں we don't work for the lender we work for you اگر آپ کی mortgage approve ہوگی آپ کی mortgage ہوگی تو ہمیں کچھ پیسے بنیں گے تو ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے اچھا کام کر کے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم time money وہ ضرور بچا کے دیں گے اور ہم ہماری team جو ہے وہ آپ کے پاس آ کر آپ کے گھر آ کر بھی آپ کو ساری چیزیں سمجھا سکتی ہے اور آپ کی budgeting بھی ہم کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو پہلے سے پتہ رہے گا کہ اتنا ہمارا خرچہ ہونا اتنا ہمارا mortgage کے سائٹ پہ پیسہ نکل سکتا یا نہیں نکل سکتا تو ناظرین یہ تو بات تھی mortgage ہم broker کے پاس سے کروائیں تو کیوں کروائیں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی آپ کو knowledge چاہیے کسی بھی product کی آپ کو بات چیت کرنی ہے تو کبھی بھی آپ ہمیں phone کر سکتے ہیں ہماری company کو phone کر سکتے ہیں company کا number ہے 905-676-1000 میرا number ہے 647-228-1000 647-228-1000 ناظرین نیکس چیز جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو وہ ہے ہمارے آج کے تازہ rates تو rates ناظرین اور listeners دیان سے سنیں پانچ سال کا fix rate جو ہے we can get you as low as 2.49% جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا 2.49% جو ہے وہ ہمارا پانچ سال کا fix rate ہے 2.75% جو ہے پانچ سال کا variable rate ہے جس کا مطلب prime minus 1.20% ہو گیا کیونکہ prime جو ہے 3.95% پر ہے صرف ٹی ڈی بینک کا prime جو ہے 4.1% ہے باقی سب بینکوں کا prime جو ہے 3.95% ہے اور ابھی bank of ضرور آپ کو بتائیں گے کیا ہوا اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں ایک سال کا fix rate 2.99% دو سال کا 2.89% تین سال کا 2.79% اور چار سال کا ناظرین 2.69% جتنے بھی آپ ریڈیو سن رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں rates چوئے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اوپر نیچے تو کبھی بھی آپ کو کسی بھی term کا کسی بھی variable کا commercial کا کسی طریقے کا کوئی بھی mortgage rate چاہیے ہو تو آپ مجھے phone کریں 647-228-1000 647-228-1000 اب ناظرین اور listeners آپ کے لیے بات ہونے جاری ہے کہ ہماری services کیا ہیں یا پھر ہماری جو company ہے وہ کیا کیا چیزیں کرتی ہے mortgage کے مطلق کبھی بھی آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا پھر even finance سے مطلق کوئی بھی آپ کا سوال ہو کوئی بھی آپ کو چیز چاہیے ہو تو ہمیشہ ہم یاد رکھیں سب سے پہلی چیز ہم کرتے ہیں first second third mortgage جو کہ ہمیشہ secured mortgage بولتے ہیں گھر کے against ہوتی ہے اور ہمیشہ commercial بھی کرتے ہیں پر ابھی بات گھر کی mortgage کی چودہ پندرہ پرسند تک بھی ہوتے ہیں لیکن I have done 5.99% second mortgage تو یہ ہمیشہ بات ہوئی ہوگئی کہ بھئی it's not just about numbers it's about how to present your deal to the lender دوسرا ہم کروا سکتے ہیں آپ کو secured line of credit جو کہ آپ کے گھر کے against secured ہوگی آپ use کریں گے تو اس کے اوپر simple interest دیں گے اگر آپ اس کو use نہیں کرتے تو آپ مورگیج دو پڑکٹ ہم ملا کے کریں تو 80% تک کر سکتے ہیں in other words 65% آپ کی line ہو گئی 15% آپ کی مورگیج ہو گئی تو total ملا کے آپ 80% loan to value means گھر کی جو value ہے اس کے against loan ہم کر سکتے ہیں ہم business loans میں بھی آپ کی help کرتے ہیں ناظرین اور listeners refinance کرنا ہو اگر آپ کو debt control کرنا ہو اگر اس کے لیے mortgage یا پھر جو financing ہے سب سے سستی جو ہے وہ گھر کے against ہی ملتا ہے پیسہ اگر آپ کے پاس credit cards کے debt ہے یا آپ کے پاس line of credit کا کرزہ ہے یا کوئی car loan ہے وہ سب چیز کو ملا کر آپ کی ایک payment بنا سکتے ہیں جس جو کی lowest rate پہ ہوگی اور جو کی ایک minimum payment بن جائے گی سب کو ملا کے as ریڈیو میری ایڈ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ایک ہزار آپ مہینہ بچانا چاہتے ہیں جس میں آپ کو بلکل free mortgage switch کرتے ہیں کوئی cost نہیں ہے what is mortgage switch mortgage switch سے یہ مطلب ہے آپ کے پاس جو mortgage تھی جتنا mortgage amount تھا جتنا amortization تھا جن لوگوں کا نام ہے وہ سب چیزیں عزیز رہیں گی صرف آپ کا lender change ہو جائے گا اور آپ کا rate obviously change جگہ جو کہ آپ rate ملے گا اس میں جو بھی appraisal کا خرچہ ہے discharge fee ہے یہاں آپ کی legal fees ہے law کا خرچہ وہ سب چیزیں ہم کور کرتے ہیں majority of that stuff bank یا جو lender ہے وہ کور کرتے آپ کے لیے first time home buyers ہیں اگر تو لکات ہیں سب کے ساتھ آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے we can help you out اور ابھی جو نئے ft جو first time home buyer incentive ہے اس کے لیے کیسے آپ کو apply کرنا ہے we can help you in that as well home buyers plan میں rsb سے آپ کو کیس طریقے سے credit نہیں ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے we can help you with that self employed ہیں low income آپ شو کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے we can figure out your mortgage stuff non resident ہے اگر آپ اس country میں نہیں رہتے تو بھی آپ کو یہاں پر property بائی کرنی ہے اپنے کسی is also fine we can still work with that آپ کو bridge financing چاہیے bridge financing is کہ آپ نے اپنا گھر بیچ دیا جو گھر بیچا ہے اس کی closing ابھی ایک میرے بعد ہونا ہے یا پھر بعد میں آرہی ہے لیکن جو گھر کھریدا ہے اس کی closing پہلے آرہی ہے تو you need the down payment جو یہ ہو سکتی ہے so we do that as well آپ کی budgeting آپ کی planning ناظرین اس کے ساتھ آپ کی جو اگر آپ کو ایسی ضرورت پڑ گئی کہ private پیسہ چاہیے ایک دن میں دو دن میں جلد بازی میں پیسہ چاہیے تو we can do that in nutshell میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ مجھے یہ پروف کر دیں کہ آپ کے پاس مورگیج پیمنٹ کرنے کے لیے پیسے ہیں منتلی پیمنٹ آپ اٹھا سکتے ہو تو I can get you the mortgage اس کے ساتھ ناظرین ہم نے کچھ exclusive product ہے جو کہ home renovation loan ہے اور ہمارے پاس ایک اور product ہے جو کہ اگر آپ گھر own کرتے ہیں تو we get you the loan if you own a home we will get you the loan وہ کتنا ہوگا کیا ہوگا وہ سب چیزیں آپ ہمارے ساتھ discuss کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھی میری سرویسز اور کبھی بھی کوئی بھی سوال آپ کا ہو anytime you can call us 647 228 بیوی اپنے خاون کو بولتی ہے husband کو بولتی ہے کہ نئی ساڑی لاکے دیں تو کہتی نئی ساڑی اما جان کو بولیں اما جان سے نئی ساڑی لاکے دیں اب husband سوچتا اس کی تو اما جان سے کچھ اچھی خاصی بنتی نہیں ہے یہ what she is trying to say تو تب اس کو خیال آیا کہ she is talking about amazon she said ارے بیفکوف عورت گوار عورت اس کو اما جان نہیں amazon بولتے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا جوک اور آپ کے لئے اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہوں گے اپنا پروگرام مورگج سیکٹ لے کے تب تک کے لئے اللہ حافظ